بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں جی امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج آپ کو جو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں اس کے جو ہمارا کام چل رہا ہے سائیڈ میں وہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے پرائمر سٹارٹنگ جو اس کا بیسک کام ہے پینٹنگ ور کا اس کو بولتے ہیں یہ سٹارٹنگ میں ہم جو لگاتے ہیں اس کو پرائمر پہلے اس کو وال کو سکرائپر کے ساتھ میں ابھی میرے آنے سے پہلے یہ حامر بھائی نے یہ پورا سکرائپر دیوار کے اوپر مار کے اس کو لگانا ہے کہ اس کو پورا کلین کیا کہیں پہ تھوڑا تھوڑا کچھ سی میٹ وغیرہ ایسے ڈسٹ سی میٹ کچھ لگا ہوا ہے تو وہ کلیر ہو جائے تو ابھی انہوں نے یہ تھوڑا ہافن آور فیفٹین منٹ تقریباً یہ پہلے یہ پرائمر کا ہافن آور پہ بیفور یہ انہوں نے سٹارٹ کیا در سے یہ سائڈ انہوں نے کلین کی پوری وہ سٹیک کے ساتھ میں اس کو یہ انہوں نے بند ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ ایک سائڈ پہ انہوں نے اپنا یہ سکرائپر لگایا ہے جہاں سے کلین کرنا ہو تو وہ کر لیتے ہیں اور اس کو یوز کر رہے ہیں ٹو این ون آپ دیکھیں گے یہاں پہ ابھی یہ جو سائڈ ہے ان کی اب اس کو اس طرح اسے یوز کریں گے اس سٹیک کے جو بنایا ہوئے انہوں نے یہ اس طرح یہ دیوار کو انہوں نے پہلے کلین کیا کہ کہیں پہ اگر کچھ سے ایسے زیادہ سکتا ہے یہ سی میٹ وغیرہ لگا ہو جیسے یہ اول دیوار پہ لگا ہو ہے دیکھیں تو یہ بھی اس طرح اس کو یہ ہے انہوں نے پہلے اس کو پورا کھینچا اس کے ساتھ میں نکالا پھر اس کے بعد میں اس میں عمر بھائی پانی مکس کیا ہے اس میں اس میں ہاں یہ جو یہ جوتن کا جو پرائمر ہے آپ دیکھیں یہ بہت اچھی کوالٹی کا پرائمر میں پہلے بھی اپنے ویڈیو میں ایکسپلین کا چکا ہوں اور یہ یہ مکس ہو کے آتا ہے اس کے اندر کچھ بھی انہوں نے ڈالا ہے جیپس میں کیا ڈالا ہوئے پوری اس کی ڈیٹیل بھی اس کے اوپر مینشن کی اس باگٹ کے اوپر جو انہوں نے پوری اس کی سپیسفکیشن یہ دیکھ رہے ہیں آپ پوری ڈیٹیل اس میں کتنا پانی ہے کتنا کیا ہے یہ پورا ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر یہ یہ لکھا ہوا ہے پی وی پی وی اے پرائمر یہ جوتن کمپنی کا اور یہ عربی میں بھی ادھر لکھا ہوا ہے اس کے بعد میں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ بھی کوئی انسٹرکشنز لکھے ہوئی ہیں تو اور یہ ڈیٹیل آر بھی میں ہے سیم اور اس کی ڈیٹ بھی ہوتی ہے ایکسپائری وہ بھی لکھے ہوئی ہے تو اس کے یہ جو پرائمر ہے میں پہلے ہم دوسری نیشنل کمپنی کا بھی یہاں پہ شارجہ میں بنتا ہے وہ بھی اچھا ہے پرائمر دے تو اس میں اگر آپ بولیں گے تو پرائمر اس کو بولیں گے انڈرکوٹ یہ دوسرا ورلڈ اگر یوز کریں گے دیوار کے اوپر جو اپلائی کر رہے ہیں اس کو کیونکہ یہ میری جوب نہیں ہے کہ میں نے کبھی اس کو اپنے ہاتھوں سے اتنا یہ کام کیا ہے نہیں اس کے بارے میں میں انفارمیشن اپنے جو جو پینٹر پینٹ کا کام کرتے ہیں بھائی ان سے ہی لے کے میں پھر ڈیٹیل بتاتا رہتا ہوں میرا جو اپنا جو سیول سے ریلیٹڈ دوسرا کام ہے آہ الیکٹریکل کا اس کا امی پی کا اور اس کے علاوہ دوسرا جو کام ہمارا آہ یہ سٹیل شیٹرنگ کا وہ کام میں جتنا جتنا میرا ایکسپیرینس ہے میں وہ آپ سے ڈائریکٹلی شیئر کرتے رہتا ہوں اور یہ پینٹنگ کے کام میں بھی انشاءاللہ استہ استہ آہ تھیوری کی حد تک تو کچھ ہو جائے گا تو یہ کام آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کو انہوں نے یوں ایک ہوتا تھا کہ پہلے آپ ٹرائمر آتا تھا پھر اس پنی واٹر مکس کرتے تھے کہیں پہ زیادہ مکس ہو جاتا تھا کہیں پہ زیادہ ہوتے ہو تو اس کی اس پہ جب اپلائی کرتے دیوار پر تو وہ بھی ایسے ہی دیکھنے میں بھی بھی اسے لگتا تھا کہیں پہ زیادہ دیکھتا تھا کہیں پہ کم دیکھتا تھا کیونکہ ایک ایک ٹائم میں پورا نہیں ریڈی ہوتا ہے دو ٹو ٹائم تھری ٹائم کریں گے جتنے بار بھی کریں گے اس میں تھوڑا فرق آتا رہے گا تو اس لیے یہ اب بنا بنا آتا ہے بس نکالو اس کو تھوڑا سا مکس کرو ایسی اور اس کے بعد دیوار کے اوپر اس کو لگانا شروع کر دو تو یہ رولر ہے اس کے ٹوئنٹی سنٹی کا تقریبا یہ رولر ہے تھرٹی سنٹی کے ٹوئنٹی سنٹی کے جی بیس سنٹی کا یہ رولر ہے باکٹ کے اندر پورا یہ خود آ جاتا ہے یعنی اس میں یہ انہوں نے بنائے اسی حساب سے ہے کہ چھوٹی یہ بالٹی ہے یہ ایٹین لیٹر کی بیس ٹوئنٹی لیٹر کی ہے ایٹین لیٹر کی یہ بالٹی ہے اس کی پرائمر پینٹ کی بھی اتنی ہی آتی ہے اور یہ بھی سیم سیم ٹو سیم آتی ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کا باہر تو ہم لوگ اگر ٹیکچر لگے گا آپ کیا ڈیزائن لگاتے ہیں ابھی اونر کی وجہ سے اس کو بس خالی پرائمر لگا کے اس کو چھوڑ دیں گے کیونکہ اس کے بعد میں انہوں نے گرافی پینٹ کروانا ہے اس کے اوپر آمیر بھائی گرافی پینٹ بھی ہو جاتا ہے کوئی بھی پینٹ کے سے پہلے آپ نے یہ انڈر کوٹ لگانا ہے اس کے بعد میں چاہے آپ اس کے اوپر ٹیکچر لگائیں چاہے آپ گرافی پینٹ کریں وہ گرافی پینٹ جو ہے اس کا طریقہ الگ ہے ٹیکچر کرنے کا طریقہ الگ ہے وہ بھی کوئی بھی کرنے کا اس میں جو انڈرکوڈ لگایا ہے ابھی اگر کہیں پہ کچھ ہول نظر آتا ہے کچھ اس طرح کھڑا بولتے ہیں پہنچہ ابھی میں چھوٹا کہیں پہ کریک وغیرہ آجاتا ہے کیونکہ جب یہ پلستر کرتے ہیں اس کے بعد میں درائی ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑا بہت کریک آجاتا ہے تو اس کو پھر فیل کر کے اچھے سے تو پھر اس کے بعد میں آپ یہ کر سکتے ہیں کوئی بھی ٹیکچر کا کام کریں چاہے گرافی پینٹ کریں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا اوپر ہے تو یہ ہلکا سا یہ باہر نظر آرہا ہے یہ ہول تو ایسا اگر ہول تھوڑا سا اس میں کیونکہ اگر آپ اس کو بند نہیں کریں گے تو یہ میشہ نظر آتا رہے گا گرافی پینٹ میں شاید کور ہو جائے گا لیکن جو وہ کیونکہ تھوڑا اس کی تکنس زیادہ ہوتی ہے وہ اسے گرمالہ سے کیا جاتا ہے اس کے اندر ہی ایک ایسے دانس ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیزائن بنتا جاتا ہے تو یہ وہ انشاءاللہ جب آئے گا تو کچھ جو بھی پینٹ کریں گے ابھی فائنل نہیں ہوا ابھی پرائمر تو ہمارے بس میں ہوتا ہے ہم لگا دیتے تو فائنل جو پینٹ انہوں نے کیونکہ اوریڈی یہ اولڈ بلد آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کچھ ایسا ٹیکچر ٹائپ کچھ اسے لگا ہوئے پرانے سٹائل سے اب آج کل یہ نہیں لگتا ہے ٹیکچر ہو رہے یہ کچھ ہو رہے ہیں یہ رش ٹائپ لگا ہوئے جیسے رش ہوتا ہے نا ایسے ٹائپ ہے تو اب یہ نہیں ہوتا ہے ٹیکچر ہوئے گا یا گرافی پینٹ ہوگا تو وہ شاید چینج کریں گے تو یہ پراسس ہے جیسے ابھی ابھی شروع کیا تو آپ کو بتائیں گے بھی کہ کتنے ایریہ میں ہمارا کتنا پینٹ جو یہ انڈرکوٹ ہے پرائمر ہے کتنا ہمیں چاہی ہوتا ہے کتنے میٹر میں اور اس کو کتنا ٹائم لگے گا یہ اصل بات ہے کہ اس کو کتنا ایریہ ہو اور اس کے لیے کتنا پینٹ چاہیے پرائمر چاہیے اور اس کو لگانے میں کتنا ٹائم جائے گا انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں یہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے تو رہیے گا ہمارے ساتھ تو یہ ایریہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایریہ ہوگا اس میں پینٹ اس کا پرائمر جو لگانے اندر اور کوئی سائیڈ نہیں اور بس ایک یہ ان سائیڈ جو ہمارے پینٹ ہوگئے یہ خادمہ کا روم ہے نکرانی کا میٹ کا اس کا جو ایک روم میں اور اس کی یہ ڈریسنگ میں یہاں پہ کچھ کپٹ وپٹ آئے گی یہ ایریہ جو ہے یہ اس کا پینٹ ہوگا پھر اس کے بعد تو باتروم میں تو باتروم میں ٹائل لگے گی تو یہ بس ایریہ بھی پرائمر کے لیے پورا یہ ریڈی ہے اور ابھی ون آور تقریباً ان کو پرائمر لگاتے ہوئے ان کو ہمارے پینٹر کو جو ہوا ہے وہ یہاں تھا یعنی کہ اس کا تقریباً یہ ایریہ بھی آٹھ ہوگاً تقریباً سکسٹی سے سکسٹی میٹر انہوں نے ون آور میں یہ لگا دی ہے اس کو سکسٹی سے سکسٹی سیونٹی میٹر ون آور میں ان کا یہ کور ہو گیا ہے صفائی بھی انہوں نے کیے اور ساتھ میں اس کا جو ایریہ ہے اس کا انڈرکورٹ کا مارنے کا وہ یہ والا آپ دیکھ رہے ہیں یہ کور ہوگی اور پھر ایسے ساتھ ساتھ اس کو لگاتے ہوئے آگے کی طرف جا رہے ہیں اور اوپر کا جو آپ دیکھ رہے ہیں پیراپٹ کا وہ پیراپٹ ہوگی اوپر سے جا کے یہ وہ نیچے سے اس کو کرنے میں ایک دکت ہو رہی ہے کیونکہ یہ اس کے جو سٹیک ہے وہ ایسے لمبی ہے اور یہاں پہ وہ پیچھے جگہ چاہیے اس کے لیے جگہ کم ہے یہ جگہ کی ڈسٹنس جو ہے وان میٹر ایٹی سینٹی ہے تو کم سے کم بھی ان کو پیچھے تین میٹر جگہ ہوگی تو وہ ادھر سے اس کو لگا سکتے ہیں یہ یہ پورا کلیر ہوگی ہے ٹاپ اس کا جو ڈزائن ہے وہ اوپر سے جا کے لگے گا جو وہ کارنر ادھر آ رہے ہیں اور اوپر سے پیراپٹ کے اندر سائیڈ بھی بھی وہ اوپر سے جا کے اس کو کور کریں گے تو ساتھ ساتھ میں اس کو دکھاتا رہوں گا انشاءاللہ آپ کو ٹائم کا بھی پتہ چلتا رہے گا کہ کتنے ٹائم میں یہ ہمارا ایریا کتنا کور ہوئے اور کتنا ہمارا پینٹ جو ہمارا انڈر کورٹ ہے یہ پرائمر ہے کتنے ٹائم میں اور کتنا یوز ہوئے ہیں تو یہ ہمارا تقریباً نائنٹی پرسنٹ یہ باہر کب ہو گئے ہیں یہ پرائمر کا کام ابھی بس یہ انٹرنل یہاں پہ جو فرنٹ کی جو ہماری یہ راندے کی کوریڈور کی یہ ہے وال یہ رہتی ہے اور اس کے بعد ابھی میڈ روم کا اندر سے بھی تقریباً تینش ہونے والا ہے یہ انسائٹ انہوں نے ہمارے پرائمر پہلے اس کی صفائی کی اور پھر اس کو پھل اوپر تک کازہ تو یہ تقریباً یہاں تک ہول نظر آ رہا ہے یہاں تک سیلنگ آ جائے گی لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اوپر تک ہم نے اس کو اپلائی کر دی ہے کہ وال وائٹ واشنگ اس کی کمپلیٹ ہو جائے اور پھر نیچے سیلنگ کے نیچے اس کا پھر پینٹ آئے گا اوپ وائٹ یا کوئی بھی اس میں ابھی ماجون جو ہے اس کے جو کرتے ہیں اس کو اس کو سٹکو جو لگاتے ہیں وہ اس کے بعد میں اس کو اپلائی کریں گے اور ابھی یہ پس دیوارت ہی ہے اور یہ تیر تھری والز اس کی فینش ہوگی ہیں تقریباً ٹو آور سے اوپر ہو گیا ہمارا ٹائم جو اس میں ایکسٹرنل اور ابھی انٹرنل آئے ہیں ابھی ایکسٹرنل اوپر پیراپیٹ کر رہتا ہے اور بیک سائیڈ میں اور لیف سائیڈ میں اس کا کچن بلاکہ تو آج تقریباً انشاءاللہ یہ پیپی ہے جو سوری اس کا جو پرائیمر کا کام ہے وہ انڈر پرسنٹ انٹرنل ایکسٹرنل جو بھی یہاں پہ ہمارا ہے وہ فینش ہو جائے گا تو رہیے گا ہمارے ساتھ انشاءاللہ کتنا ٹائم لگے گا آپ کو کمپلیٹ آج یہ ویڈیو دیکھنے کو ملے گی پرائیمر سے ریلیٹڈ انڈر کوٹ بھی کہتے ہیں اس کو جی یہ پرائیمر کا کام جو ہمارا ایکسٹرنل ہے وہ آلماسٹ ہنڈر پرسنٹ فینش ہو چکے ایکسٹرنل بھی اور انٹرنل بھی جہاں جہاں پہ ہمارا لگنے والا تھا وہ اپلائی کر دیئے اس کو اور یہ تھوڑی سی جگہ اس لئے بچی ہوئی تھی کہ یہاں بندے کیبلنگ کا کام کر رہے تھے اس لئے یہ یہاں پہ ابھی اوپر کر رہے ہیں تو وہ آئیں گے نیچے پیراپٹ کا انٹرنل جو تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ جو اس میں میروم تھا اس کا بھی کیونکہ یہاں پہ بہت کم ہے پینٹ کا کام انٹرنل صرف ایک روم ہے اور اس کے یہ ڈریسنگ ہے یہ بھی پرائمر اس کا کمپلیٹ انڈرکوٹ ہو چکا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں مجھے تھوڑا مشکل سے جائنا پڑے گا سٹیر سے اوپر تو میں دکھاتا ہوں آپ کو سٹیر سے جائنا یہ سلوے منکی سٹائل ہے ایک ہوتی کیٹ لیڈر تو اس پہ جانا تھوڑا ایزی ہوتا ہے تو یہ ابھی لگا رہے ہیں یہاں پہ جو اوپر کا اس کا ہے پیراپیٹ کے انٹرنل سائیڈ ابھی یہ کمپلیٹ کر رہے ہیں اور اس کی بیک سائیڈ جو اس کی کچھن کی بلاکی جو ہے وہ یہ جو مشکل سے میں یہ دیکھیں سیری جہاں سے میں اوپر آئے ہوں تو تھوڑا سا مشکل تھا اوپر آنا پھر بلکل کلین ہو چکے اوپر ابھی کنڈیوٹس انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو دکھائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تو بیک سائیڈس انہوں نے لگا دی ہوئے آپ دیکھیں ادھر سے میں دکھاتا ہوں ابھی یہاں رہتا ہے تھوڑا اور یہ سائیڈ بلکل کمپلیٹ ہو چکی نیبر سائیڈ میں اور اس کے اندر سائیڈ میں ابھی لگا رہے ہیں تو یہ ابھی ادھر سے اوپر سے کھڑے ہو کے اس سے جھک کے اس کو لگا رہے ہیں رولر سے ابھی یہ جب جیسے لگائیں گے اور پھر اس کے بعد یہ بھی اس کی لیفٹ سائیڈ بنتی ہے نیبر سائیڈ تو یہ بھی ابھی لگے گا تو انشاءاللہ within hour یہ اوپر کا کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد میں یہ کام ہنڈر پرسنٹ آج یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تقریباً ابھی وانوکلاک ہیں بھج چکے ہیں اور اس کے بعد میں تقریباً ٹو تھرٹی تک ان کا یہ پرائمر کا انڈر کورٹ کا جو کام ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گا جی فینش تو رہیے گا ساتھ انشاءاللہ کمپلیٹ آپ کو دکھائیں گے یہاں سے دکھاتا ہوں آپ کو یہ کیونکہ یہ جو ان کی یہ چھت ہے اسی ٹمپریری کچھ ڈالا ہو ہے انہوں نے سٹور ٹائپ تو یہ اتنا اچھا نہیں ہے جس کے اوپر چلے بھی مشکل سے اس کو پلسٹر کیا تھا اور ابھی اس کو پینٹ بھی یہ پرائمر بھی مشکل سے کریں سمپل اس کا پہ اگر گرافی آئی ہے ٹیکچر آیا تو نہیں لگائیں گے در یہ بیک سیڈ ہے اس کا اور اس کو خالی ابھی جیسے یہ لگ رہے اس کے اوپر جو پینٹ کا کلر آئے گا اوپر وہ پینٹ لگا دیے جائے گا بیک سیڈ سے لیکن اس کو ایسے چھوڑیں گے نہیں خالی سمپل پینٹ بھی ہوگا تو وہ بھی چل جائے گا اس کے فرنٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ اور لیف سائیڈ میں تو شاید ہمیں کرنا پڑے گا یہ جو پینٹ ان کا ہوگا اور بیک سیڈ میں خالی انڈر کوٹ لگا کے سمپل جو پینٹ اس کا جو کلر آئے گا وہ ہی تو یہ تھا جی ہمارا پراسیس آج کا پینٹ کا اس کا جو سٹارٹنگ انڈر کوٹ کا پرائمر کا تو آپ سے شیئر کی ہے تو دعاوں میں یاد رکھے گئے جی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی